آخر میں ایک مثال دوں یار ہمارے پاس گاڑی آ جائے تکبر گلچ سریعہ آ گیا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے جنت کی سواری براک بیجا ہے اور اس جگہ بلایا جہاں پر نہ کوئی نبی گیا نہ جا سکے گا نہ کوئی رسول گیا نہ جا سکے گا نہ کوئی فرشتہ گیا نہ جا سکے گا اتنے بلند مقام پر پہنچ کر تکبر نہیں کیا رب تعالیٰ شافر میرے میرے محبوب اتنی دور سے آیا میرے لیے کیا لایا ہے ارز کرتے ہیں یا اللہ میں وہ چیز رایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے فرمایا وہ کونسی چیز ہے ارز کرتے ہیں آجزی اور ان کے ساری لے کر آیا ہوں آجزی اپنے بڑے کے آگے کی جاتی ہے چھوٹے کے آگے آجزی اور اللہ سے بڑا وہ کس کے آگے آجزی کرے گا وہاں آجزی نہیں ہے ارز کرتے ہیں یا اللہ میں تیری بارگاہ میں آجزی لے کر آیا ہوں تکبر نہیں لے کر آیا ربط اللہ اتنا خوش ہوا ربط اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محبوب تیرے پر سلامتی بھی ہو رحمتیں بھی ہو برکتیں بھی ہو آؤ نبی کے غلام بنو تکبر نکال کے ایک طرف پھینکو سرکار کی بارگاہ میں اور رب کی بارگاہ میں آجزی اور ان کی ساری کا اظہار کرو یہ تکبر جتنا مرضی کر جو ابھی پھوک نکل جو تیری حیثیت کیا ہے گھر والے کہیں کڑو بارن یہاں تکبر خط کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے بندہ یہ دیکھیں میں بنیا کتھ ہوں ایک گندے پانی دا کترہ جرا کپڑے نو لگ جے انو ہی نا پاک کر دے جوان ہو کے تے چالدہ پہا میں تے دے دے بیچے گندگی اٹھا کے چال رہے آئے ہیں اور مر جائیں گا تے کرنگے کڑو بار کے تے بہو نا آن لاک پہے ہیں اہتصالی حقیقت ہے اکڑنا کا دھا ہے اس واسطے غصی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہد فرمانے ہیں اسی سارے ولیوی مل کر ایک بندے نے کچھ دینا چاہیے اگر او دے دلچے رائے دے بانے دانے دے برابر بھی تکبر اسی نہیں دے سکتے یہ دے مطلب کیوں نے اندر اختیار نہیں یار سدھی جیتا انہوں میں سال دے دے تسی دو کلو دودھ تنچے دا دودھ ڈالے کو الچان جا دے انکر نے یار دو کلو دودھ چاہ دے کہنا دو سرپیہ دے 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 تسی دو سرپیہ پھرازیں دے کہنا برطن لے کے آ تسی برطن لے کے آئے برطن دے بچے ناپاکی لگی ہے غلازر لگی ہے دودھ ڈالہ پا دے گا بچے مجھے بولو یار حضرت جی تسی پیسے نہیں لیتے دودھ پاوے چاہے اور کہنا بھائی تو بے شک پیسے دیتے انہیں دو کلو دودھا مالک بان گیا میں لیکن دودھ چاہنا ہوئے تھے پہلے برطن پاک کر کے لیا نا پاک برطن دے ویچ دودھ والا پیسے لے کے دودھ نہیں پاندھا اللہ تعالی اپنا نور اور اللہ دے ولی اپنا نور گندے برطن دے چکی میں پا دیں گے اے برطن پاک ایک برطن پاک کرو گے تو پھر اللہ دا نور اندر آنا شروع جائے گا اس برطن پاک کرن دا طریقہ کی یہ رب دی بارگاہ چے چک جاؤ جو بندہ کھڑا ہوندہ نا کھڑا کھڑا ہوندہ بے تے سب تو اچھا ہوندہ ساری ہوندہ بے انجی ہے نا یہ جو دو کھڑے ہوندہ جیتے سب تو اچھا جیتے سب تو اچھا ہوندہ جیتے سب تو اچھی شہنو دی بارگاچو کا آدھن داوے اے جی آجزی تے ان کے ساری چتنا آجزی تے ان کے ساری داہزار کروگے رب دی بارگاچو انہ بلند ہوندے چلے جاؤگے اور جیتے اکڑوگے انہ سفر ہوندے چلے جاؤگے جیتے سب اچھا ہوندہ جیتے سب اچھا ہوندہ